اسلام علیکم ناظرین پیٹرول اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آسمان سے جہاں باتیں کر رہی ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم عمام سے ان سے تاثرات لیں کہ بڑھتی ہوئی اس مہنگائی میں وہ کیسے سروائف کر رہے ہیں اور اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ان سے ان کو کیا فرق پڑھ رہا ہے اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے اندر اور یہاں کے شہریوں سے ہم باتیں کریں گے یہ دیکھیں یہ پیٹرول گاڑی کا ختم ہوا ہے سر اسلام علیکم سر گاڑی کا پیٹرول آپ کے کیوں ختم ہوا ہے بھائی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ آدمی کھا لے یا جو ہے پیٹرول دلالے یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک موجود شہری پاکستان کے پسینے کے حالت کے اندر جب آپ پہلے سو روپے کا دوستوں کا پیٹرول الواتے ہوں گے تو اس سے تو آپ کو فرق لگا ہوگا بھائی بہت فرق پڑ گیا ہے بہت فرق پڑ گیا ہے گی لینے جا ہو مہنگا چینی لینے جا ہو مہنگا تیل جو ہے جو اٹھارہ سو روپے گھر تھا کل میں نے خرید آئے ستہائیس سو روپے گئے وہ تو کتنی مہنگا حکومت کو چاہیے بھائی اس کے پر فورن کوئی ایکشن لے کو ریلیو نگا لے تاکہ غریب آدمی سکون سے جی سکے سکون سے جی سا کہ آپ یہ حالت دیکھیں کہ ہمارے ایک موزیس شہری اور اپنا سمان لے کے سارے کیونکہ ان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا اور ان کی ایوریج بلکل اسی طرح ہوگی کہ وہ اپنے حساب سے پیٹرول جیسے دو سو تین سو کا پہلے ڈالواتے تھے تو اب دو سو روپے کا تو ایک لیٹر بھی نہیں آ رہا نہیں بھائی دو سو اڑتیس روپے کا لیٹر ہو گیا ہے ہزار روپے کا جو ہے وہ چار اشاریہ کچھ آ رہا ہے اور پہلے ہزار روپے کا جو ہے پانچ اشاریا کچھ آتا تھا یہ حکومت نے جو ہے ایک مہینے کے انگر اتنی مہنگا یہ جردی اتنی مہنگا دور میں نہیں ہوئی جیسے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اسٹری میں ہفتی تک ہم نے دیکھا کہ کبھی دو سو روپے کا پیٹرول کروس نہیں کیا بابا جی اسلام علیکم بابا جی پیٹرول کتنے کا لیا آپ نے ایک سو پینچس روپے کا یہ دیکھا ہے ایک سو پینچس اور پہلے ایک سو پینچس کا کتنا آتا تھا بہت سانا تھا تو اب باب ابھی کام آ رہے تو بابا یہ بتائیے کہ اب جو پیٹرول مہنگا ہوئے تو اس سے بھی سواریوں کو بھی کرائے بڑھانا پڑھا ہو گیا کرائے بڑھانا پڑھا ہو گیا کرائے بڑھانا پڑھا ہوں جاری اسلام علیکم کیسے سر آپ لگا شکر سر کل آپ نے دیکھا 23 روپے کا دوبارہ سے عوام کو تحفہ ملے پیٹرول کی قیمتیں پڑھنے کا تنکی 200 روپے فل کروا کے لئے گا رہا ہوں میں 200 روپے کی تنکی فل کروا رہے سر آپ مزاک کر رہے ہیں مزاک کیوں کر رہا ہوں شہباز شریف کو موپے لانت اپنا جو اس نے 200 روپے کی تنکی فل کروا ہے تو سر وہ 2000 روپے تو لیکن دے رہنا 2000 دے رہنا اس کی تنکی فل کروا رہے ہیں 2000 روپے ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے یہ دیکھیں بٹوہ پھورا بھر گیا ہے اتنی ساری چیزیں لے لی ہم لوگوں نے عوام کتنی پریشان ہے آپ یہ دیکھیں سر اب آپ یہ بتائیے کہ جو پیٹرول مہنگا ہوئے تو اس سے باقی چیزوں پر بھی تو فرق پڑھ لاؤ گا گھر کے راشن وغیرہ کے نہیں یہ سکوڑ میڈا ساری چیزیں فری کر دی ہیں ساری چیزیں فری کر دی ہیں عوام پریشان ہے غصے کے چیزیں فری کر دی ہیں آؤ مرو بس ختم بجلی 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 تو بلکل فری ہے کنڈا لگاؤ فری یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں چوری پہ میرے بھائی چوری پہ مجبور کر رہے ہیں اللہ کا شکر میں نے نہیں لگائے میری پوری بیلڈنگ نے لگائے وہ کنڈا آؤ کے سی اولوں کو خود اپنے پاس سے پھون کیا میں نے کہ میری پوری بیلڈنگ نے کنڈا لگائی ڈیڈ ڈیڈ اپنا ٹن کے ایسی چل لیں کیسی روکے گی نہیں کیونکہ ان کے بندے خود بز آتے خود اپنا ان سے پیسے لے کے جا رہے ہیں چوروں کے ساتھ چوری کرو شابہ 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 یہ بہت ناجیز ہو گیا بہت ناجیز ہو گیا یہ ظلم ہے یہ یہ بلکل ایک نا ظلم ہے لوگ بکا مر رہے یہ لوگ انہیں پیٹرول مینگ کر کیا اب یہ گیس گاڑی کر دینا یہ بھی دو سو دس روپے کیا ابھی پیدا نہیں ہے گھنڈے کو کوئی پیدا نہیں ہے ابھی بس کماؤ گیسوالوں کو دے ہو بابا آج ہم نے ویڈیو دیکھی تو پچھارے رکشے والوں نے اپنے رکشے بھی جلا دیئے ہم لوگ پہ جلائے گا پھر یہ ایسا ہو گیا تو ہم لوگ پہ جلائے گا ہم لوگ پہ جلائے گا ہم لوگ پہ جلائے گا بیزار ہو گیا صرف اور صرف پیٹرول ایک مہینے کے اندر چوراسی روپے اور آگے بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا مہنگا اور کہاں تک پیٹرول جائے گا اور جیسے کسٹومرز نے بتایا ہے یہاں پہ اکثر جو یہاں پہ پیٹرول الوانے آ رہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے چیزیں اور بھی مہنگی ہوں گی ہماری اس کا ہم کچھ اضالہ بھی کر نہیں سکتے کہ کیا کیا چیزیں مہنگی ہوں گی اسلام علیکم کیسے سر آپ ٹھیک ہے سر چوبیس صبح رات کو پیٹرول اور مزید مہنگا ہو گیا کیا کہیں گے آپ کیا کر سکتے ہیں بھائی ڈالر دیکھیں نا کہاں کھڑا ہوا ہے دو سو سات روپے پہ ٹھیک ہے نا یہ تو ہونا ہی ہے اگر بڑھائیں گے نہیں پیسے تو مرک پہ کرزہ چڑھتا جائے گا آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا ایک سو بیس ڈالر فی بیرل ہوا گیا آج یہ سمجھے کہ پچھلی جو پولیسیاں تھی ان کا ہم بھوگت رہیں یہ اور کچھ نہیں ہے سر وہ جو کرزہ ہے وہ آپ کے کام آ رہے ہیں کہاں سے کام آ رہا ہے بس اب چلی رہا ہے بس جیسے چل دا ہے بڑھاتے جائیں گے یہ پیسے ہم بس ڈالواتے جائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں ایک رائیڈر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا کام زیادہ رائیڈنگ کا ہی ہوتا ہے اسلام علیکم بھائی کیسے آپ کیا نام ہے آپ کا اللہ کا شکر محمد احسن نام ہے احسن بھائی یہ بتائیے پیٹرول مہنگا ہوئے بہت زیادہ فرق پڑ دیا ہے ایک بچارہ غریب کیا کائے گا اور کیا کمائے گا اور کیا بچوں کو کھلائے گا اور کیا گھر پڑ لے کے جائے گا ابھی موجود ہے جو پیٹرول کی ریٹ پڑ رہے ہیں تو اس کی ویے سے آپ کے پیٹرول ایفریج پر فرق پڑا ہے بہت زیادہ فرق پڑا ہے سیلری بھی فیک کر رہی ہے پہلے کتنے کا پیٹرول دلواتے تھے پہلے میں دلواتا تھا دو سو روپے کا ڈھائی سو روپے کا تین سو روپے کا اب ڈالوانا پڑھنا پانچ سو کا چھے سو کا سات سو تو یہ مہینے کی کیلکلیشن کر رہے ہیں تو تقریباً کتنے کا ہزار کا فرق رہا ہے سو کا فرق ہزار کا فرق نہیں آ رہا تقریباً بھی تقریباً ڈھائی ہزار روپے کا فرق آ رہا ہے جناب کل آپ نے دیکھا 23 روپے پیٹرول اور ان سٹھ روپے ڈیزل آپ کل رات کو مہنگا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ عوام کو مار دیا ان لوگوں نے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے قرائدار لوگ ہیں وہ تو بلکل ہی مر گئے بچارے کے لیے پیٹرول آتا تھا ابھی تو سو روپے میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھوڑی دیر کے کچھ بھی نہیں آ رہا بلکل ہی ختم ہو گئے گریب لوگ تو بلکل ہی مر گئے نا بچارے تو اس کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ مہینے لوگوں کے مکان کرائے کے ہیں کاروبار دکان کرائے کیے وہ تو بلکل ہی ختم ہو گیا نا ہم کا تکاروبار ہی ختم ہو گیا فیصلے سے خوش ہیں ہم کس میں خوش ہیں یہ بتائیں کون سا انسان ہے جو خوش ہے مجھے آئے ایک بھی بتا دیں نا کوئی انسان خوش ہی نہیں ہے آپ کیا کہیں گے جناب اس سے بجٹ میں تو فرق پڑتا ہے گھر کا یا نہیں نہیں کہہ سکتے فیلال حکومت تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت بیکار ہے ہم لوگوں ہم حکومت کو کیا کر سکتے ہیں حکومت نے اتنا جینہ حرام کیا ہوا ہے کہ بہت پریشانی ہے با خدا کھانے کے لیے جو نے پیسے نہیں ہوتا ہے پیٹرول کے لیے پیسے کہاں سے لائیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہماری تو وہ کہتا رہے ہیں کہ دو ہزار روپے آپ کو دے رہے ہیں اس میں آپ سوچیں دو ہزار روپے میں کیا کرتے ہیں دو ہزار میں یہ ہمارے کتنے دن چلے گا دو ہزار میں یہ ملدب ہمارے پورا مہینے چل جائے گا ہم پچیس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار اس سے کیا ہوگا ہے پورے مہینے کا خرچہ روز کا ہزار روپے کھلے کر آپ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا کان چلے جاتا ہے آسف علیکم سر کیسے آپ شکر الحمدللہ سر پیٹرول کے دو سو چونتیس روپے ریٹ ہو گیا تو گھر کے اخراجات میں فرق پڑھ رہا ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہی ہے پیٹرول سے ہی ہر چیز ڈرائیو ہوتی ہے تو جب ہر چیز پیٹرول سے ڈرائیو ہوگی پیٹرول پر آئیز انکریز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری گروسری ہو گئی ہماری الیکٹریسٹی ہو گئی اور منتلی جو ایکسپینس ہے یا ڈیلی ایکسپینس ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی بچوں کے خرچے میں بھی فرق پڑھتا ہوگا ڈیفینیٹلی اب آپ دودھ اس کا لے لیں یا بچے ہیں ان کی نیٹز ہیں پیمپر ہیں دودھ ہیں یا اور کوئی میڈیسنز وغیرہ ہیں ہر چیز انکریز ہو چکی ہے گورنمنٹ کہتی ہے اگر کسی کی دنکھا 20,000 روپے تو وہ بہت خوشحال ہے آپ کا کہہ رہے ہیں دیکھیں جی گورنمنٹ جو کچھ کہتی ہے وہ اس لیے کہتی ہے کہ انہیں جو ہے پیٹرول کے لیے کارز ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آدھے سے اخراجات ان کے ہم لوگ بیئر کرتے ہیں مائنڈ ایٹ ہم لوگ کرتے ہیں کیونکہ ہم تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ 20,000 روپے ایک کسی منسٹر کو دیجئے آپ 20,000 روپے اور پھر کہیے کہ چلائے مہینہ سمجھ آ جائے گی الحمدللہ یہ لوگ جو ہیں مدب میں کچھ ظاہری بات ہے نیشنل ڈی وی اے میں کچھ کہہ نہیں سکتا بہت یہ ہے کہ بے شرمی کی انتہا ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جناب آپ نے دیکھا ہم نے لوگوں سے بات کری یہاں پر اور ان کے تاثرات لیے تقریباً تمام امام ہی بہت زیادہ پریشان ہے پیٹول کے بڑھتے ہوئے ریٹ اور ڈالرز کی بڑھتی ہوئی ریٹ کی ویدہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹول ڈالر بڑھنے کی ویدہ سے صرف پیٹول اور ڈالر ہی مہنگیں نہیں ہوتے اس سے تمام تر گھریلو اشیاء پر بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیامرامین محمد عاصف کے ساتھ میسا مرزا ناؤ نیوز نیٹفرک کراچی